مرحلہ اختتام پزی اجتماع سے کافلوں کی واپسی خیمہ بستی کی جانب جانے والی تمام رابطہ سڑکیں آنگ ٹرافک کے لیے بند بانکہ روڈ سندر روڈ کوٹ راتھا کشن روڈ پر یک طرف پر ٹرافک چلائی جانے لگی سی ٹیو کا دورہ ٹرافک انتظامات کا جائزہ لیا رائیوینڈ اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آگاز جمعیرات سے ہوگا سبزہزار میں ڈالفین اہلکار کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ مقتول امیر کا پوست مارٹم نہ ہو سکا بیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا واقعی کی تحقیقات جاری ہیں تمام ویڈیوز کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے پوست مارٹم کے بعد مقدمہ درج کریں گے ایس پی اقبال ٹاؤن پولیس داد رسی کے بجائے لواحکین پر کہر بند کا ٹوٹ پڑی احتجاج کرنے پر ایس پی اقبال ٹاؤن مقتول کے چچا کو تھوٹے مارنے لگے تشدد کی ویڈیو لہوت نیوز نے حاصل کر لی لواحکین کی تھانہ نوہ کوٹ میں ڈالفین اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درش کرے گے درخواست پولیس تافن نہیں کر رہی لواحکین کا الزام کیا نیم پاگل امیر کے ہاتھ میں چھری ڈالفین اہلکاروں کے لیے خطرناک تھی کیا چار جوان نیم پاگل نوجوان کو زندہ پکڑنے کی اسطلاحیت نہیں رکھتے تھے اور وہ روپے کے خطیر فنڈ سے تیار ہونے والی ڈالفین بھی عام پولیس کے نقشے قدم پر ڈالفین اہلکار ہیوی بائیک اور اسلحہ چلانے کی بھی خصوصی تربیت لیتے ہیں حملہ آور کو کاغو کرنے کا عملی خصوصی طریقہ سکھایا جاتا ہے ہوای فائرنگ سے ڈرانے کی ہدایت ہے انتہائی ناغذیر حالات میں ٹانگ پر فائرنگ کی اجازت ہے سبزہ زار کے واقعے نے ساری تربیت کا کچھا چٹھا کھول دیا ڈاکٹر مہادر محمد اشرف عاصف جلالی اور حکومتی وفت کے مذاکرات کامیاب داتہ دربار کے سامنے دھرناک قاتن حکومت نے آسیا کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی تجویز قبول کر لی گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے گا ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی چار روز بعد بھی داتہ دربار چاک پر بھی ٹرافک بحال پیر مکی چاک اور داتہ دربار چاک کو ٹرافک کیلئے کھول دیا گیا میٹرو بس روٹ مکمل طور پر بحال امن و امان کے پیش نظر میٹرو روٹ کو گجو متہ سے ایم یو کالیج تک محدود کیا گیا تھا موسم نے کروٹ لے لی سردی آ گئی وقت پہ وقت پہ سے ٹھنڈی ہوای چلنے سے خونکی بڑھ گئی سورج کی تماثر سے موسم خوشکبار سموک میں بھی قدرے کمی سردی کی لہر آتے ہی لنڈا بازار سچ گیا شہری سویٹر جلسی جیکٹ اور گرم چادریں خریدنے میں مصروف سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں گرم کپڑے نکال لیے گئے ایکسپو سینٹر میں ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا دوسرہ روز پچیس سے زیادہ موالی کی کمپنیز نے اپنی مسنواف کے سٹالز لگائے ٹیکسٹائل سے وابستہ اپرات کی نماشت میں گہلی دلچسپی سنڈے کے روز چھٹی کے روز گوانا ہاؤس کی سیل لوگوں کی فیملیز کے ہمراہ گوانا ہاؤس آمد شٹل سروس کے بھی مزے اور مورل ٹاؤن ڈاچی میلے میں سکاپتی رنگ بکھر گئے ہاتھ کی کڑھائی والے ملبوسات ڈپٹے اور منفرد آرائشی اشیاء خواتین کی توجہوں کا محور بن گئے